عامی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارہ جی ایچ کیو راول پنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس مرقب ہوئی جنرل قمر جاوید باجوا نے پاکستان کا دورہ کرنے والی غیر ملکی شخصیات سے ملاقاتوں پر اعتماد ملیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے پائیدار اندرونی امن اور خطے کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھنے پر اتفاق کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو اپنے حال یا دوروں کے ذریعے اسکری ڈپلومیسی سے متعلق بتایا اور مختلف غیر ملکی حکام سے ملاقاتوں کے بارے میں اعتماد ملیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال بالخصوص افغانستان کی حوالے سے بات چیت کی گئی جبکہ آپریشن رد الفساد پاک افغان سرہتی صورتحال خوشحال بالوچستان پروگرام اور بالوچستان میں ترقیاتی استحکام کے معاملات زیر غور آئے کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا یادہ کیا گیا کہ ملکی اندرونی سیکیورٹی افغانستان اور خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی